ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم وائٹ بین کی براؤنی بنا رہے ہیں تو چلیں آئیں بناتے ہیں میں نے ساڑھے تین کپ سفید بینز لیے ہیں جن کو میں نے اُبال لیا تھا اور اُبالنے کے بعد ان کا پانی نکال دیا تھا انہیں ڈرائی کر لیا تھا اب اس کی جگہ دو کین وائٹ بینز کے بھی لے سکتے ہیں اب ہم ان کو بلینڈر میں ڈال کر گوائنڈ کر لیں گے اب اس کے اندر تین انڈے ڈالیں گے ایک کپ مانگ پروت سویٹنے ڈالیں گے اور جو لوگ انسولین ریزسٹنٹ نہیں ہیں وہ ریگولر یگر بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ کرنچی پینٹ بٹر ڈالیں گے میں نے ایک کپ بٹر ڈالا ہے آپ اس کی جگہ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوکونٹ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ کھکاو پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ونیلہ ایکسٹریکٹ ڈالیں گے اب تھوڑا سا بلینڈر چلا کر ان کو آپس میں مکس کر لیں گے اب ان کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور پھر ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے میں بیکنگ پاورڈر پہلے ڈالنا بھول گئی تھی اور ایک پینچ سالٹ کا بھی ڈالیں گے اب ہم چار بڑے کیلے لیں گے اور ان کو چھیل کر میش کر لیں گے پورڈر کی مدد سے اب ان میش کیے ہوئے کیڑوں کو اس براؤنی مکچر میں ملا دیں گے اب ہم ایٹ آنس یا ون کپ چوکلیٹ چپس یا چوکلیٹ اسکوائر لیں گے جن کو ہم چنگس میں کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ملا دیں گے آمیزے میں سوری چوکلیٹ چنگس ملانے کا پارٹ ریکارڈ نہیں ہو سکا اب پین کو سپری کر لیں یا پھر آئل سے یا بٹر سے گریس کر لیں میں پرسنلی والنٹس لائک کرتی ہوں اس لئے میں اس کے اندر والنٹس کی ٹاپنگ کر رہی ہوں لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ کریں یا نہ کریں یا آپ چاہیں تو اس کے اوپر چوکلیٹ چنگس بھی ڈال سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے کسی بھی طرح کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں یا بینہ ٹاپنگ کے رہنے دے سکتے ہیں اب اس کو 350 فارن ہائٹ پریٹیٹ ایوان میں اس 30 منٹ تک بیک کریں یا اس وقت تک بیک کریں جب تک ٹوٹ پک ڈالنے پر وہ کلین نکل آئے بیک ہونے کے بعد اس کو 15 منٹس کے لئے ٹھنڈا ہونے دیں پھر اس کے بعد اپنی پسند کے سائز کے پیسز کاٹ لیں پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ویڈیو پہنچ کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی